دکٹر سجاد بخاری تو پاکستان کے پاس اتنا پوٹنشل ہے کہ پاکستان نہ صرف کول بلکہ پاکستان دیگر جو ہمارے پاس متبادل ذرائع ہیں ان سے انرجی پروڈیوز کر سکتا ہے اور اب تک پاکستان نے پچیس ہزار میگا وارٹ بجلی پروڈیوز کی ہے جو ہمارے نیشنل گریڈ میں شامل ہے اب ہماری ضرورت کتنی ہے کتنا شارٹ فال ہے اس پر تفصیلاً آجم بات کریں گے اور وزیراعظم کی زیر صدارت ملک بھر میں سولرائزیشن کے حوالے سے بڑا ایک اہم انیشیٹیو لیا گیا ہے اور اس کے منصوبے پر تیزی سے کام اور پیشرفت کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس ہوا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن کے منصوبے پر کام کی تیز رفتاری ناگزیر ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کام کو مزید تیز کیا جائے پاکستان جیسا ترقی مزید ملک جسے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اندن کے حوالے سے جو ہمیں ہمارا فرنس آئل ہے جس پہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے پھر ہمیں سبسیٹائز کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں گریلو سارفین تک پہنچانا پڑتا ہے اور جو کمرشل پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے سولر پینل کے حوالے سے جو امپورٹ کے راہ میں رکاوٹیں ہیں دور کیا جائے یہ بھی پرائیم نیسٹر نے کہا ناظرین ایک بات یہاں پہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ موجودہ حکومت نے اس سے پہلے بھی بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی اپنے پچھلے دور اقتدار میں اور اب بھی دس ہزار میگا وارڈ بجلی ایک مطاعت اندازے کے مطابق سولر انرجی سے حاصل کرنے کا اور اس کے حصول کے لیے تگو دو کی جاری ہے کوششیں کی جاری ہے انیشیٹیو لیا گیا لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا متبادل ذرائع ہیں جیسا کہ ہم بارہائز کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساڑھے سات سو کلومیٹر سے زیادہ ہمارے پاس ایک ساحلی پٹی پڑی ہے جہاں پہ نہ صرف سولر بلکہ ہمیں وین انرجی جو ہے اس سے ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں اور کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سولرائزیشن کی طرف بڑھ جائیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے اب ہم بات کریں گے کہ اس پر مزید کس طرح پیش ہو سکتی ہے کیونکہ طویل المدتی منصوبے یا لانگ ٹرم منصوبے قومیں بناتی ہیں ان قوموں کے لیے ان کے فیوچر پروڈیوز کرنے کے لیے جو شارٹ ٹرم منصوبے ہوتے ہیں وہ اپنی پولٹیکل اوبجیکٹیو کے لیے اور الیکٹرونل اوبجیکٹیو کے لیے بنائے جاتے ہیں لیکن اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس حوالے سے آج ہم تفصیلاً بات کریں گے اور سب سے پہلے میں تعریف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ بڑی ایک اہم شخصیت آج موجود ہیں جو اس حوالے سے بہت کام کر چکے ہیں متبادل انرجی کے حوالے سے وہ نہ صرف ایکسپرٹ ہیں پڑھاتے بھی ہیں پروفیسر امکیاز علی صاحب ہیں مہر اتوانائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور میرے دو ہر دل عزیز آج بھی یعنی چاند رات کی تیاری ہونی چاہیے تھی آج ہمارے ساتھ موجود اور اس کے بعد چاند رات کی تیاری ہوگی ڈاکٹر فاروق عادل اور عظیم چورج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ دون ناظرات کا بھی بہت شکریہ پروفیسر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کچھ ٹیکنیکیلٹیز ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے اسے ایک کا جملہ اگر میں پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب بہرگیہ یونیورسٹری میں فزیکس دپارٹمنٹ کے سربراہ رہے ہیں سرابی میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں اور جو آپ نے کہا ہے ہمارے لیے سب سے اہم آج ان کی نشست ہمارے میں اور جو انہوں نے کام کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو ہمارے مسائل نہ صرف حل کر سکتے ہیں بلکہ ہم ملک کو ایک نوبل پرائز اور دلا سکتے ہیں دار صاحب آپ کی اپنی زبانی پروفیسر صاحب بتائیے گا متبادل ذرائع سب سے پہلے تو تھوڑا سے اس پر روشنی ڈاریے گا کہ یہ سولرائزیشن کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے کیا جارہے حکومت کی جانے سے اس اینیشیٹیو کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کچھ ریکمینڈیشن اور پرپوزل آپ کی طرف سے بھی گئیں پھر اس کی اس طرف بھی آئیں گے اصل میں سب سے بڑا ہمارا جو علمیہ رہا ہے اب تک وہ یہ رہا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی تو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی اس کا کوئی کسی قسم کا جو ہے انفراسٹریکچر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں تو سولر پینل جو ہیں اس کی تین میجر کٹیگریز ہیں ایک مونو کرسطلائن ہے پولیکریسطلائن ہے ایمارفاس ایمارفاس ہیلیکون سولر چھیک ہے اب یہ تین مختلف کٹیگریز کے جو ہے سولر پینل ہیں تینوں کی پرائسیز میں بڑا فرق ہے لیکن عام پبلک کو عام کنزیومر کو نہیں پتا کہ اس کو کون سا پینل لگا کے دیا جا رہا ہے ان کی لائف میں بھی بڑا فرق ہے سب سے زیادہ لائف جو ہے مونو کرسطلائن کی ہوتی ہے اسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پولیکریسطلائن اس کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد ایمارفاس ہاتھ آتا ہے لیکن میری افزرویشن یہ ہے کیونکہ ایمارفاس جو ہے وہ دیکھنے میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے میری افزرویشن یہ ہے کہ ایمارفاس جو ہے دیکھنے میں سب سے اچھا لگتا ہے تو لوگ اسی کاؤس پہ جس کاؤس پہ جو ہے وہ مونو کرسطلائن کی ہوتی ہے اسی کاؤس پہ وہ ایمارفاس سلیکون سولر سے الپو بھی مارکٹ کر رہے ہیں اور دوسرا کلائنٹ جو ہے آرام سے لے رہے ہیں لیکن ایمارفاس سلیکون سولر سل کی لائف جو ہے سات اٹھ سال سے زیادہ کی نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ مونو کرسطلائن کی لائف جو ہے وہ چالیس پچاس سال بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دونوں کی لائف میں بڑا فرق ہے لیکن انیچہ لی دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ مارکٹ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے دوسرا جو مسئلہ اس وقت ٹیکنیکلی چل رہا ہے وہ ہے انورٹرز کا انورٹرز میں بہت ویریشن آئی وی مارکٹ میں اور ان کی پرائسیز لوگوں نے اپنے اپنے بس مرضی کے مطابق رکھی دیا تو میرا ایک گزارش تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ جس طرح سے پیٹرول کو کنٹرول کیا ہے اس کی پرائس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تیزی سے جو ہے یہ مارکٹ پبلک میں مشہور ہو یا چلے پبلک میں تو گورنمنٹ کو اس کی پرائسیز کو کنٹرول کرنا چاہیے کرنا چاہیے اگرہ کے لیول پہ کہ جی اب جو ہے یہ پرائس ہے اس کالیٹی کی یہ پرائس ہے تو پرائس کنٹرولنگ جو ہے یہ آپ نے بڑے ایک اہم نکتہ اٹھا ہے یہ آئی پی پیز اگرہ یہ سرکولر ڈیڈ کیوں ہیں اس پہ میں پھر آگے جاؤں گا بات کروں گا کیونکہ یہ آپ کا بڑا ایک عام نکتہ ہے کیونکہ ہم آج تک جو ان مشکلات کا شکار ہیں اس میں کچھ ایٹانومیس بھی کر دیا ہم نے نا وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہے اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ مارکٹ میں اب جائیں تو ایک دکان پہ جو پرائس ہے چار دکانیں چھوڑ کے جو پرائس ہے اس میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے پھر ڈیمانڈ کی والی بات ہے آپ کو چیز اس وقت چاہیے نہیں ہے موجود وہ اپنی مرضی کی پرائس دے گا وہ جو پرائسنگ کیل رہی ہے یہ پرائسنگ جو ہے نا اس میں کنٹرول ہونا چاہیے اور کالیٹی میں بھی کنٹرول ہونا چاہیے کالیٹی کنٹرول پلس پرائس تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماس سکل کے اوپر جو ہے اس کی اپلیکیشن ہو اور وہ ہو دوسری تیسری بات یہ ہے مینٹیننس سرکاری اداروں میں جب میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں اس کی مینٹیننس کا تو وہاں پہ کوئی کام یعنی وہ ہی نہیں ہے تو اور طریقہ بھی نہیں ہے انہوں نے کوئی ٹریننگ بھی نہیں دیو ہی ہوتی ہے ایک دفعہ لگ تو جاتا ہے لیکن سال دو سال کے بعد وہ بالکل پریکٹیکلی جائے ہیں بیٹریز وغیرہ اکثر اشیو آتا ہے اس کو شاید بروقت حضاب تبدیل میں کرنا ہے بیٹریز کا بڑا اشیو آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بیٹریز ایک دفعہ خراب ہو جائیں اچھا پروفیسر صاحب آپ نے کوئی متبادل اس طرح کا آپ کی کوئی ریکمینڈیشن ہے ایک چیز ہوتی ہے گرین انرجی اب گرین انرجی کا تصور یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اگر انرجی کی کنزپشن کو جو ہے کنٹول کر لیں سیف کر لیں تو آپ گرین انرجی کے اس میں آ جاتے ہیں میں نے ایک انوینشن کی اور اس انوینشن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک میں نے ٹیکنولوجی ڈیویلپ کی ہے ایمپلی فائیڈ ایمپلس کارنیمیٹک ٹیکنولوجی اس کی مدد سے ایک میں نے خاص قسم کے سپیشل جو ہے کیپیسٹر لائک کیپیسٹر یعنی کیپیسٹر ہے لیکن صرف کیپیسٹر نہیں ہے یعنی وہ ان ایڈیشن ٹو اس کے جو فنکشن ہیں وہ اور بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اسپیشل ٹائپ کے کیپیسٹر میں نے بنائے ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک یونیک ٹائپ کا جو ہے میٹیریل ڈیویلپ کیا ہے جو دنیا میں ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے پوری ورلڈ میں اور پوری ورلڈ میں آپ کہیں پہ بھی چل جائیں کوئی سبھی سسٹم لے لیں وی ایف ڈی لے لیں کوئی سبھی سسٹم لے لیں اس میں آپ اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق پاور کو کم زیادہ تو کو کر لیتے ہیں لیکن بلنگ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ اس میں جو ہے نا مثل یہ کہ جب جیسے وی ایف ڈی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو جو ہے پہلے ڈی سی میں چینج کرتے ہیں پھر ڈی سی سے جو ہے واپس ای سی میں لے کر آتے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کے تو اس ٹرانسفورمیشن کے دوران جو ہے جو انرجی کنزیوم ہوتی ہے وہ کام ہوگا یا آپ سمجھ رہے ہیں سیویں گے سیویں گے وہ وہاں کنزیوم ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ انٹرنیٹنیٹنیٹنیٹ ہو گیا ہے کہ یہ بلنگ بل سیویں گے نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ریکوارمنٹ کے مطابق پاور کم زیادہ ہے لیکن میری ٹیکنولوجی ایسی ہے جس میں آپ کو اگر آپ کی پاور ریکوارمنٹ کم ہے تو آپ پاور ریکوارمنٹ کم کر سکتے ہیں پاور ریکوارمنٹ زیادہ ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کے بل کے اوپر بھی اسی ریشو سے فرق پڑے گا ٹھیک ہے یہ وہ آپشن ہے جو انڈسٹری کے لیے تو ایک بہت کمال فیضر صاحب یہ بھی بتائیے گا ابھی آپ نے کیپیسٹرز کی بات کی وہ ایک زمانے میں ٹرانسسٹرز وغیرہ آتے تھے پورا ایک سسٹم تھا تو اس سے پلے سب کچھ ہوتا تھا یہ جو آپ جس گرین انرجی کی اور جس متبادل ذرائع کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آسان لفظوں میں بتائے گا کہ اس میں پر یونٹ پروڈکشن کاؤسٹ کتنی پڑے گی دیکھیں ایک جیسے عام گھر کے لیے جو نا جس کا میں میکسیمم جو ہے ٹین کلو وٹ کا جو ہے کیپیسٹی ہوتی ہے میں ایک سسٹم بنا کے دے رہا ہوں اور وہ ٹونٹی تھاوزن میں لگا کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب تقریباً اس میں جو ہے نا آپ کی منیمم جو ہے ٹونٹی پرسنٹ سیونگ ہے ٹونٹی پرسنٹ سیونگ ہے ٹھیک ہے اب جو ٹونٹی پرسنٹ سیونگ اگر آپ گرمیوں میں دیکھیں تو بل جو ہے وہ عام گھروں کے تیس ہزار چالیس ہزار کے دن میں آنا آجاتے ہیں تو اس لیول پہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو کاسٹ ہے وہ چار تین چار مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے یعنی آپ کی اور کہتے ہیں یہ سسٹم جو ہے پانچ سال سات سال آرام سے آپ کو سرویس دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں نہ ایکسپلوڈ ہونے کی کوئی چانس ہے نہ اس کا جو ہے کسی بھی طریقے سے ایکسپائر ہونے کا کوئی چانس ہے یعنی ایکسپلوڈ نہیں ہوگا برن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دو کیزیں میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا اور کچھ ہمارے کچھ لیکنیاز ہیں اور خاص طور پر جو جس پہ ہم وہ کہتے ہیں ریکاوری جو کیے جاتا ہے وابڈا پھر وہ واب گریٹ سے جو مسائل چلتے ہیں اور یہ جو ہمیں ہمارا شارٹ فال ہے اس کے کچھ محرکات بھی آپ سے جانوں گا میں عظیم چوش صاحب آپ کی طرف آنگا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک تو ہم نے باتوں سے بجلی پیدا کیا پچھلے ساڑھے تین سال اس سے پتہ نہیں کتنے ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہوئی آپ میری رہنمائی تھوڑا فرمائیے گا اور موجودہ حکومت نے جس طرح سولرائزیشن کی طرف پچاس سے زیادہ امارتوں کے ٹینڈرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں بیٹا گفتگو کراتا ڈاک صاحب کچھ دیر کے بعد اس میں شامل ہوئے ٹھیک ہے جو کچھ میں نے سنا ہے اور جو کچھ میں دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ڈاک صاحب کے پاس جا کے میرے پاس لفظ نہیں ہے کچھ کہنے کو سولر کے بارے میں پروفیسر صاحب اگر نہیں ہے تو پھر آگے بڑھیں پھر دستہ بنائیں پھر دستہ میں آپ کو کانٹے دے دیتا ہوں ایک اٹھا کر لیجئے گا ہم یہ سنتے تھے کہ سب سے پروڈیسر صاحب خوش ہوں گے بہت 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 نہیں پروڈیسر صاحب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آج جو ہے چورجی صاحب کا جو ہے وہ میچنگ بڑی زبردست ہے سیٹ بیک ڈراب کے ساتھ ہم یہ سنتے تھے کہ ہائیڈرل جو ہے وہ سب سے سستہ معاملہ ہے لیکن اس کی متت جو ہے بنانے میں بہت زیادہ لگتی ہے اور پھر ایک زمانہ آیا جس وقت ہم نے آئی پی پیز کا معاملہ شروع کیا پاکستان میں بجلی کی کمی تھی پھر آئی پی پیز سے ہم آئے کہ اچھا اس کو سوئی گیس پہ چلا لیے جائیں ہم ہم نے جو سلسٹرم ہم نے لگائے ہوئے ہیں پھر ہم آئے آلٹرنیٹیو انرجی پر سولر کو لے کر چلیں پھر ہم ونڈ پہ گئے ہم نے کافی گھوم پھر لیا لیکن جہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جو بات ابھی پروفیس صاحب کر رہے تھے کہ آپ سولر لگائیں اور اس میں بھی ریاعت ہو جائیں کیا بات ہے مجھے یاد ہے جس وقت چولستان میں ہنڈرڈ میگا وارڈ کا پروجیکٹ نگا تو اتفاق سے میں نے بھی وہ جا کے دیکھا اس کی اناگریشن پہ گیا تو خوشی کی ایک لہر تھی ایک بہت بڑی جگہ پر اور بہت دھوپ میں میں آنے سے پہلے کوشش کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں پڑھ کے جاؤں تاکہ مجھے شرمندگی نہ ہو لیکن شرمندگی تو ہو چکی ہے اچھا یہ پڑھا کہ جتنی سورج کی شوائیں اور گرمی ہمارے پاس آتی ہے وہ دنیا میں پیدا ہونے والی انرجی سے لاکھوں درجے زیادہ ہے زیادہ ہے اور اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ہم بہت سارے اپنے معاملات جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں میں اس ساری بات کو جو ٹیکنیکل ہے وہ تو پروفیسر آپ کریں گے میں اس کو پاکستان کی اکنومک کنڈیشنز پر لانا چاہتا ہوں ہم تیل امپورٹ کرتے ہم پہلے فرنس آئل پہ چلاتے تھے پھر تیل پہ گئے پھر ہم الین جی پہ چلے گئے الین جی بھی ہمیں ملنی مشکل ہو گئی تیل بھی ملنی مشکل ہو گیا فرنس آئل ہم خرید نہیں سکتے چونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اور ڈالر کی کمی کے نتیجے میں روپیہ تقریباً تین سو تک پہنچ گیا اب اس کو واپس لانے میں ہمیں جو کنسنسس چاہیے جو محنت چاہیے جو مشکل چاہیے جو پالیسی چاہیے اس سے زیادہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے اور ایسی ٹیکنیک چاہیے جو ہماری لوکل ہوں تاکہ ہمیں نئی ٹیکنیک ڈالر میں نہ خرید نہیں پڑی ایک اچھی خبر بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے سب کی لیے بھی کہ ہمارا سی ای ڈی جو ابھی سرپلس میں جا رہا ہے یہ بڑی اچھی ایک نوید اور خوشی ہمیں ہوئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کچھ سرپلس میں گیا ہے راک صاحب میں اس بحث پہ آج ہی نہیں جانا چاہتا اگلے پروگرام میں میں اپتساد کاغذ لیا ہوں گا جو قومی اسیمبلی میں چیزیں ہی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں تو یہ کہتا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ٹیکنالوجی کو خود ڈیویلپ کر کے سرکار کی پیٹرینیج میں اس کو کمرشلائز کر دیں تو پاکستان کی بجلی کا خرچہ بیس فیصد تک کم ہونے کی نوید تو پروفیسر صاحب تنا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر جو بوجھ ہے جو ہماری ایکانومی پر ادروائز بوجھ ہے جو ہماری ٹریڈ پر بوجھ ہے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ہم ایکسپورٹ پر پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس سارے کو منیمائز کرنے کے لیے ڈیویلپنٹ کی طرف جانے کے لیے نئی انڈسٹری لگانے کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے انٹرنیشنلی کامپیٹیشن میں جانے کے لیے ہمیں اگر اپنی انرجی کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک سہولت میسر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس پروفیسر انتحاد صاحب کو اپنا ہیرو بنانے کی کوشش کریں ان سے سیکھیں اور ان کی سکھائے ہوئے جو لوگوں وہ پاکستان میں پھر وہی کام کریں جو ہم چالیس پچاس سال پہلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اٹھانوے میں ہم نے کر لیا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے عظیم شریف صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک نے اور اس مملکت خداداد نے ایک ایسے لوگوں کو جنا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ ان کا پوٹینشل ان کی کیپیبلیٹی ان کی کیپیسٹی اگر ان کی ہم بات کریں تو انہیں پوری دنیا میں اپنا لوہا منایا ہم تو سائنٹسٹ والا ملک ہیں جہاں ہمارے سائنٹسٹ ہیں ایسے سائنٹسٹ ہیں جن کا ہم نام بھی لیتے ہیں میں آپ کی طرف ہم گو کہ ہم آپ کے پاس سائنٹسٹ رہے ہیں نہیں میں آپ کی طرف آیا ہوں تو میں نے کہیں آپ کافی دیر بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ بڑی دیر کر دی مہرمہ آتے آتے ہیں آج نہیں کہیں گے آج نہیں کہیں گے آج نہیں کہیں گے آج یہ بتائے گا میرا ایک سوال تھا مجھے انٹردو اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آج میرا ایک سوال جدا وہ تو پتہ نہیں کہا کہ جوری صاحب نہیں در ادر کر دی ہے چلے میں یہ آپ کی طرف لے آتا ہوں یہ جو ہم نے پچھلے ساڑھے تین سال مطلب بہت سارے دعوے ہوئے ہمیں کروڑ نوکریہ دیں گے تو ساٹھ لاکھ لوگ بے رزگار کر دیئے ہم پتہ نہیں پچاس لاکھ گھر بنائیں گے تو پتہ نہیں چھے لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنی شاتوں سے محروم ہو گئے اسی طرح اور سب کچھ ہوتا رہا بجلی کے حوالے سے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہمارا سرکولر ڈیڈ ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ بنائے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارے فرنس آل کے امپورٹ کی وجہ سے اور یہ کاسٹ آپ پروڈیکشن کی طرف بڑا ہوئے سنجید کی کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کی اور اس سولرائیزیشن ہمارے لہجے میں کہا کرتے تھے ہور کچھ دیوے نہ دیوے پیر پتر تا دیندہ ہے دیکھ ساکتے ہیں پیر سپاہی پیر پیر پکیروں والی یہ پیروں پکیروں والی بات جائے عملہ کرے گئی اور چلے جائے ہم تو کوئی بات کہی بھارے ڈبا پیر آج کل بہت آس پاس آمارے اور ان لوگوں نے پورے ملک کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس بات کو چھوڑیں ابھی ہم کسی اور بات کے بجائے تھوڑی سی میں بات پروفیسر صاحب کی انوینشن کی کرنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کا جو انہوں نے انوینشن کی ہے یہ ہیتار اور یہ جو علاقے ہمارے ہیں نا یہاں انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں ایمپلیمنٹ ٹیکسلا اور یہ پورے ایریا ہے بلکہ اس ایریا میں وہ تفسیر ان کو بتا ہوگی وہ جہے نہیں یاد وہاں وہاں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے اس کی علاوہ پاکستان کے سرکاری اداروں میں بھی یہ گئی ہے اب پروفیسر صاحب نے کسر نفسی سے کام لیا ہے کہا ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ٹونٹی پرسنٹ جو ریپورٹ اس سرکاری ادارے سے آئی ہے وہ آل بوس ففٹی پرسنٹ کے آس پاس ہے کہ اتنی بچت ہوتی ہے اگر ہم بجلی کی بچت کے اس نظام پہلے تو ایکزیمن کر لے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے ہمیں نہیں بتا کہ وہ دعویٰ دوست ہے لیکن جہاں جاں ہوا ہے آپ وہاں جا کے چیک کر لیں پھر اس کو اگزیمن کریں اگزیمن کرنے کے بعد پھر ہم آتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے اس پروڈیکٹ پر جس کا تعلق سولارائزیشن کے ساتھ ہے تو جو سولارائزیشن ہے وہ بھی تو ایک مہنگا کام ہے نا آپ اپنے گھر پہ پتہ نہیں دس مجھے تو آپ یہ ٹیکنیکل زمان پندرہ لاکھ روپے میں دس کلوار سر نہیں پندرہ لاکھ پچیس تیس پہ چلا گیا ہے تو پچیس تیس لاکھ بھی اگر آپ کے گھر کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اگر اسی چیز پر امپلیمنٹ کر لیں ان کا سسٹم تو وہ پچیس لاکھ آپ کے نیچے چلا گیا نا یعنی آپ کی ضرورت کام ہو گئی ضرورت کام ہو گئی تو آپ کے انویسمنٹ بھی کام ہو گئی تو ایک تو یہ پہلو بھی ہے اس کا اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں بجلی کا ٹیکنیکل زیاہ ہے یعنی اس جہاں سے جس سے آپ بچ نہیں سکتے وہ کیا ہے مثال ایسی ہے کہ آپ ہزار وات کی ہوتی ہے بجلی لیکن جب آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سائنسدان جو فزیکس کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ تیرہ سو وات استعمال کر چکے ہوتے ہیں اور جب بھی گرم ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہزار وات پر آتی ہے اب پروفیسر صاحب کا جو بابلہ ہے جس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ آپ کا جو تین سو وات جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں ہاں اس فلیکچویشن کو اور اس گیپ کو فل کر رہے ہیں اس گیپ کو نہیں وہ اس گیپ کو ضائع ہونے نہیں دیتے ہیں نہیں ہونے دے رہے ہیں تو ایک وہ چیز یعنی ہمارے گھر میں اگر ہم سو روپے کی بجلی کا بل دیتے ہیں تو اس میں سے کم کم تیس سے چالیس روپے ہم بجلی استعمال نہیں کرتے تو ہم ہمیں اس کو وہ بچانا ہے تو اگر یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اپنے امتحان پاس کر لیتی ہیں تو پھر ضرورت یہ ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے ہماری ریاست کی ضرورت ہے ہمیں اس پر جانا ہے اب مجھے نہیں پتا آپ کا سوال کیا تھا نہیں آپ سے آخری روزہ کوئی بات نہیں یاد آ جائے گی کلید جب آپ سمجھے کہیں گے آپ کو یاد آ جائے گی اگر کانسٹ اپ پروڈیکشن جو ہے وہ کم ہو جائے تو چوری بھی کم ہو جائے گی ہر صورت چوری کم ہو جائے گی سیونٹی فور پرسنٹ تک بعض جگہوں پہ چوری ہوتی ہے اور بعض جگہوں پہ بہت زیادہ ہے مطلب ہمارے اوپر والے ایریاز میں بہت زیادہ ہے جہاں پھر ان کو مجبوراً لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتا ہے اگر سستی ہوگی تو لوگ اس کو چوری نہیں کرے اور اگر چوری ہوگی تو کم ہوگی جس کو کابو کیا جائے اچھا ایک ایڈ صرف یہ کہ کاس آف پروڈکشن تو ایک اور سبجیکٹ ہے نا وہ اس میں ہمارا عمل دخل دیں گے اصل بات یہ ہے کہ ہماری کنزمشن کی ریکوائرمنٹ کام ہوگی بنیادی بات پروفیزر صاحب یہ بتائیے گا بہت سارے جو ایکسپرٹ ہیں انرجی ایکسپرٹس ہیں ان کی مختلف رائے ہیں ان کی آرہا ہیں سب کا اعترام بھی کیا جاتے ہیں لیکن یہ جو ٹرانسمیشنز لائن کی خستہ حالی ہے یہ کتنی یہ کتنا اس میں کار فرما ہوتی ہے جو ہمیں یہ اکثر شارٹ فال کا بھی ایشو آتے ہیں اور دوسرا یہ جو ڈسٹریبیشن کا عمل ہے اس میں سست روی نے بھی ہمیں کافی عد تک نقصان پہنچایا ہے یہ جو لائن لاؤسز کا معاملہ ہوتا ہے ریکاوری کے ایشو آتے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے اس کا ایک عام سارف پر بوجھ پڑتا ہے سارا اصل میں ہمارا ایک طریقہ کار ہو گیا ہے کہ جو بھی لاؤسز ہیں وہ کنزیومر پہ ڈال دو جی ٹھیک ہے تو اس لیے ارگنیزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنے لاؤسز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایک اپروچ ہے نا یعنی اگر ارگنیزیشن پہ ذمہ داری ڈال جائے کہ لاؤسز ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان لاؤسز کو آپ نے بیئر کرنا ہے تو پھر وہ احتیاط کریں گے بہت سارے معاملات میں اب اس وقت سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے کل میں پچھلے ہفتے پڑھ رہا تھا اخبار میں ایک نیپرا نے کوسٹن کیا تھا یہ ڈسٹریبوشن کامپنیز کے ساتھ کہ یہ جو ارثنگ کے اوپر جو آپ کا وہ ہے بجٹ ہے یہ کہاں جا رہا ہے آپ ارثنگ کری نہیں رہو پہلے ارثنگ باقائزہ ہوتی تھی ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ ایک وائر ارثنگ کے لئے لگتا تھا میکنیزم تو اس کا پورا ایک اب دو ارثنگ ہوتی نہیں ہے اور تو یہ نیپرا نے کوسٹن کیا مجھے آلہ کہ یہ میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ یہ ارثنگ کے بغیر یہ پورا سسٹم کیسے ٹل رہا ہے تو اگر پروپر ارثنگ ہو جائے تو یقین جانے یہ ایک بہت بڑا ڈسٹریبوشن نیٹ ورک کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی ٹیکنیکل پریشر جو اینا کام ہو جائے گا اچھا میری ٹیکنولوجی میں اس کا بھی حل ہے ٹیک ہے مصر اس وقت ارثنگ کا سب سے بڑا پرابلم ہی آ رہا ہے کہ جو کوپر پلیٹس لگاتے ہیں ارثنگ کے لیے وہ ہی چوری ہو جاتی ہے ٹیک ہے میرے پاس ایک بہت بڑی مشہور بوبائل کمپنی کا ڈائریکٹر آیا جب میں پروفیسر تھا کہ نای صاحب ہمارا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ہم ارثنگ کے لیے لگاتے ہیں وہ پلیٹس جانا وہ چوری ہو جاتی ہیں تو اس کا کوئی متبادل انتظام ہو سکتا ہے تو اس وقت تو میں اس مثلا یہ تقریباً دس بارہ سال پرانی بات ہے اس وقت میں اس چیز پہ کام کر رہا تھا لیکن اب میرا کام کمپلیٹ ہو گیا اب میں کوپر پلیٹ کے بغیر ارثنگ کر سکتا ہوں اچھا جی تو اس کی وجہ سے جانا یہ نہ تو چوری ہوگی نہ اس کی کیونکہ اس لیے کہ وہ مارکیٹ میں جانا اس کی وہ پرائس نہیں ملے گی اور جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کاؤس بھی کام ہوگی اور یہ ارثنگ پرابر ہو جائے نا تو آگ لگنے کے چانس بہت کام ہو جاتے ہیں یہ جو آیا دن فلکچویشن کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں یہ جو یہ بہت سارے کام جو ہے نا کنٹول ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام اگر ہو جائے نا ارثنگ کا صرف کام ہو جائے تو یہ اس قوم کے اوپر بہت بڑا ہے اچھا سولر کی طرف تھوڑا پروفیسر صاحب آتے ہیں سولر کے حوالے سے جس طرح تھوڑی اس کی کاؤسٹ کی بھی بات کی کہ کہیں دس اور کہیں پندرہ اور کہیں بیس لاکھ تک بھی کیونکہ اگر نارملی ہم تین سے چار لاکھ تک کا پینل وغیرہ سب کچھ بیٹری بیٹری لگا لیں تو گھر کے پنکھے وغیرہ ٹیوب لائٹس وغیرہ کقام دے دیتے ہیں جو ہمیں مین ضرورت ہوتی ہے اس تری اے سی وغیرہ کے لیے اس کے لیے ہمیں زیادہ خرج آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کا جب یہ سولر پینل کے حوالے سے فری ڈسٹریبوشن کا جو ایک عمل شروع ہوا تھا وہ بھی لوگوں نے اس کو بہت بہت حوصلہ افضاد تھا اب حکومت اس سولرائزیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں حکومت ایسے اقدامات کرنے جاری ہے کہ جو عام صارف ہے نہ صرف وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا بلکہ وہ ریٹرن بھی کر سکتا ہے کچھ اصل میں لوگوں کو اویرنس دینا بہت ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاور منیجمنٹ جو ہے نا سولر سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ آئرن استعمال کر رہے ہیں تو دوسری جگہ آپ پاور کو شیٹ ڈاؤن کر دیں ٹھیک ہے یعنی یہ پاور منیجمنٹ ہے تو پاور منیجمنٹ جو ہے اس کا شعور دینا ضروری ہے یہ نارمل لائن جو کہہ کہتے ہیں آپ کی وہ ہے الیکٹری سیٹی اس سے بڑا مختلف سسٹم ہے یہ پروفیسر صاحب دے رہے کہ ایکسپیرینس ہوا تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں سری لنکا میں کچھ ایسے سپورٹس پہ گیا جہاں پہ الیکٹری سیٹی کا ایشو نہیں تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوکل لوگ جو ہیں وہاں کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی تربائنز لگائے ہوئی تھی وہاں پہ ہائیڈل ہاں ہائیڈل کیلئے تربائنز لگائے تھی اور یہ کوئی اتنا زیادہ اس کا پریشر بھی نہیں ہوتا تھا پانے کے لیکن اس تربائنز سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے موٹلز بنے ہوئے تھے تو اس میں لائٹس وغیرہ کا بندوبست ہو رہا تھا اس میں رومز میں بھی جو ہتی لائٹس آویلیبل تھی لوگ وہاں پہ رائش پذیر بھی تھے ہمارے شمار علاقہ جات میں لکھر کیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ہم لوگوں کو انڈیپنڈنسی کی طرف بھی لے کے جائیں تھوڑا سا اور کچھ میں آپ کو بتاؤں میں جب گورمنٹ جوب میں تھا تو میرے پاس ایک انکواری کیس آیا کہ پاکستان میں شروع میں جو ہے جب جنر جو صاحب کا دور تھا اس زمانے میں فورن فنڈین کی مدد سے مفت میں جو ہے کوئی نائنٹین پلیسز کے اوپر جو ہے سولر کے پلانٹس لگائے گئے جو کہ مفت میں پورے گاؤں گاؤں کو جو ہے دو سال کے بعد گاؤں والوں نے ان کو توڑ تھاڑ کے پھیک دیا کیونکہ واپڈا جو ہے وہ لائن کنیکشن نہیں دے رہا تھا کہ آپ کو تو فری میں جو ہے نا سولر انرڈی مل رہی ہے تو ہم آپ کو لائن نہیں دے رہے کنیکشن نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے گزارا نہیں ہے ہاں ڈیفنکی ہیو ہیو نہیں چلتا تھا ہیوی لوڈ نہیں چلتا تھا تو انہوں نے باقاعدہ توڑ دیا تو وہ جو ہے نا انکوائری تھی ڈی جی این این ای آر کے نام سے جو ہے نا ایک ریپورٹ میں نے بنائی تھی اس میں میں نے سارے جو ہے نا اس کی ویزن سے لکھے تھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک تو وہ کلٹر نہیں ہے جو باہر کے ہے کہ تھوڑی بہت بھی کہیں سے اگر آپ کو سیونگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو ورنی مت سمجھو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سولر انرجی ہے یہ انڈسٹی کے لیے فیزیبل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے انڈسٹی اس پہ نہیں چل سکتی تو انڈسٹی کے لیے وہ جو میں نے آپ کو ایک نیا آپشن دیا ہے نا اگر اس کو پروموٹ کیا جائے کیونکہ سیادہ کنزپشن تو انڈسٹی میں ہے نا عام گھروں میں تو اتنی کنزپشن نہیں لیکن پروفیسر صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا پوٹنشل ہے کہیں اگر ونڈ کا پروٹنشل ہے تو وہاں پہ لگائے جائیں پلانٹس جہاں پہ سولر ہے وہاں پہ سولر سے کام لیا جائے جہاں جہاں کول ہے جیسے تھر چولستان وغیرہ انہیں ریاز میں اگر ہمیں یہ ایسا نہیں ہوتا میں ایک اور بات بتا دیں یہ بڑے راز کی بات ہے یہ بڑی یعنی قوم کو شہد بھری بز میں راز کی بات کہ دی یہ بہت ایم بات ہے نائنٹی اعلی نائنٹی میں ایک پروڈیکٹ ہم نے کیا تھا میامی یونیسٹری کے ساتھ ٹھیک ہے وہاں سے ڈاکٹر ہائیدر ہوتے سے ڈاکٹر وزیر اگلو ہوتے سے جو ان کے انرجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ایک ہماری طرف سے ڈاکٹر اے کیو عبدالقیوم وہ ہوتے سے اور میں اس گروپ کا ممبر تھا تو اس کا کام یہ تھا کہ سیٹلائٹ ڈیٹا وہ دیتے سے میامی یونیسٹری اور ہم لوگ اس کو منپلیٹ کر کے جو ہے سولر چارٹس بناتے ٹھیک ہے اور سولر چارٹس کی مدد سے ہم نے یہ ڈیٹرمنٹ کیا تھا کہ پوری ورلڈ میں کہاں کہاں کتنی سن انسولیشن ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے تو اس پورے اسٹڈی کے بعد ایک چیز سامنے آئی تھی کہ تین جگہیں ایسی ہیں پوری ورلڈ میں جہاں پر کہ ہائیسٹ آپ کو سن انٹینسٹی ملے گی بلکل اور لانگس ٹائم کے لیے ملے گی اور وہاں پہ آپ کو جو ہے اسپیس بھی اویلیبل ہے پانی بھی اویلیبل ہے یہ تین جگہیں جو ہیں کہاں کہاں ہیں وہ صرف تین ملک ہیں ان میں ایک پاکستان بھی ہیں ان میں ایک پاکستان ہیں اور شاید وہ نمبر ون پہ ہیں نہیں وہ نمبر ون پہ نہیں ہیں لیکن وہ ایک پاکستان ہے ایک سعودی عرب ہے ایک عراق ہے اور اگلی جو انرجی ہے وہ بھی سولر بیس ہے لیکن وہ فوٹو والٹیک سیل سے نہیں ہے وہ ڈائریکٹ سولر تو اس کے لیے کیا پروفیسر صاحب یہ کیا کوئی ڈیزرٹ اس کے لیے زیادہ ہے یا جو ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے جنوبی پنجاب ہے یہاں سے یہ بیلٹ شروع ہوتی ہے اور ریور انڈس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئے اور پھر یہ بلوچستان کے اس پر یہ جو علاقہ ہے ہم نے سیلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے for the production of hydrogen energy ٹھیک ہے اور hydrogen energy بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ لنسز لگیں گے اور اس سے sun energy کو کنسنٹیٹ کیا جائے گا اور کنسنٹیٹ کر کے وارٹر کو جو ہے وہ 2000 ڈگری کے اوپر جو ہے سپلٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بنا دیا ہے اب تک ابھی بناوا ہے انہیں نے فنڈنگ بھی کی لئے وہ ریڈی ہیں پاکستان اوکے نہیں کر رہا یعنی پاکستان کو اس وقت بھی جانا اگر پاکستان انیشیٹیو لے اور یہ پلانڈ لگوانے تو ہمیں ڈالر کی برسات ہو جائے گی یقین جانے ہمیں ڈالر کا مطلع نہیں رہے گا ہم جائے نا ریچسٹ کانٹری ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو چیز ہے نا ہیڈروجین پروڈیکشن سن انٹینسیٹی کی مدد سے یہ ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے اور یہ صرف ہمارے پاس اور سعودی عرب اور اراک کے پاس اس کی آپشن ہے ہم کیوں نہیں استعمال کر رہے اس بات کو ہم ایک ایمپورٹ کیوں کیا کر رہے ہیں ہم یہ اس میں صرف این او سی دینا ہے اس میں انیشیٹیو لینا ہے اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے انویسمنٹ وہی لوگ کریں گے اور اس میں بہت بڑے جو ہیں پاکستان کے جو ہیں اور میں اس گروپ کا کیونکہ حصہ تھا وہ جو ڈاکٹر ہائیزر تھا اس نے مجھے آفر کی تھی میرے ساتھ آپ پیج دی کریں اتفاق سے کچھ ٹیکنیکل امنیسٹی کی طرف سے اور ہمارے باؤسس کی طرف سے مسائل پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے وہ نراض بھی ہو گئے ہیں تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا کہتے سے میں نے پی ایج گی اگر کرانی ہے تو پہلے اس کو کرانی ہے ٹھیک ہے اچھا پروپیسر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے پھر میں آگے بڑھوں گا میری شورٹ مجھے بتائیے گا یہ ہر آدمی کا ایک سوال ہے ہم پہلے سنتے آ رہے تھے آج سے دس سال پہلے ہم سنتے تھے کہ پاکستان کو آنے والے دس سالوں تک دس سے بارہ یا پندرہ ہزار میگا وارڈ بجلی کی مزید ضرورت پڑے گی پاکستان کا شورٹ فال ختم ہو جائے گا اب ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچیس ہزار میگا وارڈ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تقریباً اس کے باوجود بھی ہمیں شورٹ فال کا سامنا کرنا پڑتا ہے مخصوص سیزن میں یہ ہماری کیپیسٹی ہے ہم اتنی پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں ہم تقریباً کوئی بیس ہزار سے کم پروڈیوس کر رہے ہیں ہمارے پاس انویسمنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم امپورٹ بل ہمارا اتنا نہیں ہے یعنی گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی ہم نے پروڈیوس بھی کی اب یہ بتائیے گا کہ آنے والے میں تو پچاس سو سالوں کی بات نہیں کروں گا چلو بیس سے پچیس سال تک ہم بات کریں ہمیں فوری طور پر فیل فور کتنی میگا وارڈ بجلی جو ہے پروڈیوس کرنی ہے جو سب سے آسان اور سب سے سستہ جیسے حکومت وقت کا یہ انیشیٹیو ہے دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یعنی آپ ٹیکنوجی جو ہے ٹیکنوجی سے وہی رہے گی سب کچھ وہی رہے گا اب جب ایک آپ کے پاس دوسرا اپشن ہے وہاں سے آپ پیسے کمائیں اور اپنی ضرورت پوری کریں یعنی وہ اپشن کیوں نہیں استعمال کر رہے آپ یعنی وہ اپشن اتنا بڑا اپشن ہے کہ آپ کو آپ کی ساری ایک پورت ٹیکنیکل وہ ہے بات ہے کہ ہم جب شفٹ کریں گے کسی بھی فرنس آئل کے پروڈکشن ہاؤس کو یا کسی کو تو اس میں ہمارے اخراجات آئیں گے ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بڑے سے بڑا ایک فیزیبل پروجیکٹ بھی فیل کر دیا کرپشن کی وجہ سے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہمیں نے تو سرکاری جتنے بڑے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ اس میں ایک بجائے اس کے کہ وہ قومی انٹریس کے طور پر اس کو لے وہ ایک تو مچور نہیں ہو پاتے سالوں تک جائے چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فنڈنگ کا پرابلم رہتا ہے اس میں بجیٹنگ کا پرابلم رہتا ہے تو اس وجہ سے جانب وہ جو فیزیبل چیز ہوتی ہے آپ بھی اس آراز سے یا اس نکتے سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑا مسئلہ ہے ٹرانسمیشن لائن کا ہے ہماری پروڈکشن ہے اتنی کہ ہم کر سکتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن لائن اور لائن لوسز اور یہ خاص طور پر کوپر وائرز وغیرہ اور یہ جو معاملات ہیں اس میں بہت بڑا یعنی سلور وائر استعمال ہو رہے ہیں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کراچی کے ای جو ہے وہاں پہ تری ہنڈیڈ فیڈرز ایسے ہیں جس کی بلنگ زیرو ہے تری ہنڈیڈ فیڈر ٹھیک ہے ان کے لئے میں آپشن دیتا ہوں کہ میں ان کے کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے انڈیسیاں لگا لی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ انڈیگل انڈیسیاں لگا کے جو ہے وہ زبرزر قسم کی کنزرپشن کر رہے ہیں اور بلنگ کوئی نہیں ہو رہی بلنگ نہیں ہو رہی یہ اس کا حل یہ نکالتے ہیں لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے عوام کا پریشر آتا ہے تو اب اس کا حل میں دے سکتا ہوں کہ اس کو پاور کنٹرولر میں دے سکتا ہوں آپ اتنی بجلی دیں کہ آپ ان کے پنکھے اور لائٹ چل سکے میں ایسے بھی مہینے کے آخری دنوں میں ٹی آف کارڈ دیتے ہیں وابڈا والے میں بہت کچھ کرتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتا ہوگی میں ٹی ای کو یہ آپسن دے سکتا ہوں کہ وہ جہاں یہ سسٹم لگائے ٹھیک ہے پاور کنٹرول کریں پاور کنٹرول کر کے انڈسٹری نیچے لے گی باقی ساری چیزیں چاہیں دیکھیں میں پھر اسی طرف واپس جاؤں گا ہماری ضرورت تو بہت ہے اور ہمیں اپنے ذر مبادلہ کو بڑھانا ہے ایک دن میں تو نہیں بڑھتا اور ہمیں اس کو بڑھانے کے لیے ہماری جو ایگرو بیس انڈسٹری ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں بجلی چاہیے روڈ چاہیے ٹھیک ہے ہم جو کام بھی کرنا چاہیں گے ہمیں اس کے لیے ڈالرز چاہیں گے اور اس کی کمی ہے پہنے ہمیں ایک عادت ڈالنی ہے بحیثیت قوم کی کہ ہم ذرا سادگی کو اختیار کر لیں ایمانداری کی طرف چل پڑے چودہ عرب روپے کی کم سوئی گیس جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے مطلب یہ سوئی ناؤڈرن کی تقریباً اتنی کی ہے اس سے زیادہ نیچے چوری ہوتی ہے اس کا بل کون دیتا ہے میں اور آپ لوگ اپنے کارخانوں کے لیے خود ہی خود کے کونیکشن جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور اس کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ سی این جی پمپوں پہ بھی یہ چل رہی ہے ہم مزاجن چور ہیں اور ہمیں اپنی ایمانداری کے لیے اپنے روئیوں کو تبدیل کرنا چاہیے اگر ہم حکومت کے ساتھ کوپریٹ صرف اتنا کر دیں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو یہ جو پچھلے ساڑھے تین سال کا رونا ہم روتے ہیں اور ہر وقت روتے ہیں یہ کوئی ہم غلط نہیں روتے یہ تو اس بلک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے تباہ و برباد کر دیا ہے جو کہ کسر بچیوں اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کو یہ علاج آتا ہو کہ ہمارے مرز کا علاج کیا ہے اور ہمارے مرز کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی امپورٹ کو کم کریں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھیں اس کے لیے پروڈیکشن بنانی پڑی اور پروڈیکشن تب بڑھے گی جب انپوٹ جو ہے وسستی ہوگی آپ کی خواہش کی تکمیر اور آپ کی خواہش میں ابھی پوری کردے ہیں ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جی ڈاکٹر صاحب ایسا دیکھیں ایک احران ہوں گے میں نے ایک سوال نہیں کیا دیکھیں نا سوال خود بخود آپ کے پاس آ رہے ہیں عظیم چودی صاحب نے ایک جملہ کہا اگر بہت وسط اعترام میں اس سے اختلاف کریں ان سے یا مجھ سے خیر کونسی محفل ہوتی ہے جس میں اختلاف نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہم مزاجن چور ہیں ہم مزاجن چور نہیں ہیں ہمارے ملک میں کچھ چور ہیں جنہوں نے ہمیں یرخمال بنا رکھا ہے ریاست کو بھی یرخمال بناتے ہیں طاقتور لوگ ہیں وہ بجلی کا بل نہیں دیتے وہ گیس کا بل نہیں دیتے وہ انڈسٹریز چلا دیتے ہیں اچھا میری پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ تھا کہ گیس تو چوری ہو نہیں سکتی ایک دفعہ میں کوئٹا گیا تو پتہ چلا کہ سوائے اس کے اور چوری ہو کیا سکتا ہے اچھا ایک ہے ایک زمانے کی بات ہے حسن نسار صاحب بڑے بزرگ ہیں اور کیا کمال کے آتی ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ ایک کولم لکھا ایک پاکستان ریلوے کے انجینئر کے بارے میں اس شخص نے کیا کیا وہ ریٹائر ہوا اس کے ذہن وہ کیڑا ہوتا ہے نا سائنس دان کے ذہن میں کہ یار بہنے کی یہ کام کرنا ہے کچھ ہی اللہ نے ڈال دی اب اس کو جو ڈیٹ دو کروڑ روپے ریپنی ریٹائرمنٹ پہ ملے اسے سارے تجربات کی نظر کر دیئے لیکن کام کیا کیا اس نے کام یہ کیا کہ گھڑے پانی میں آپ کی وہ کونسی ہوتی ہے جی وہ تاکہ نہیں نہیں سیر جو اوپر سے نیچے پھینکتی ہے کشش سکل کشش سکل کی بدت سے اس نے ایک سائیکل گھما دیا ایک ویل چلا دیا اب ایک غریب آدمی تھا جتنے بھی اس کی پیسے تھے وہ تو اس پہ تجربے میں لگ گیا اس نے ویل چلایا اس نے گاڑی کا ویل بھی چلا دیا کشش سکل سے اب حسن نسار جیسے آدمی نے اسے پک کیا لکھا کیمپین چلائی میں نے فیصلہ باد میں جا کے اس کو ڈونڈا اب زندہ ہے یا نہیں زندہ اس کو بھی زرہ دیکھ لیں آپ کا بغیر کسی دریا کے وہ چلا دیتا ہے ہمارے پاس لوگ ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس برینز ہیں ہمارے پاس بہت خوش ہے اس کا نام بتا میں بتا دوں گا جی ضرور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگر ہوا تو ہم ان کا ذکر بھی کریں گے بہت شکریہ آپ کا پروفیسر امتیاز علی عظیم چورج صاحب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ آپ کی وساطت سے پوری قوم کو کیونکہ کل ہمارے پروگرام نہیں ہوگا اگلے ہفتے ہوگا پوری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں عید کی اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے آپ کو بہت خوشیاں دے اپنی خوشیوں کو اپنے تک نہ رکھے دوسروں تک دینا بلکل بہت شکریہ ہاتھی کے پاؤں میں میں یہ کرنا چاہ رہا تھا اور میں بھی لیفنیٹ ہی آپ کی طرف سے اپنے پاکستان ٹیلی ویجن کی طرف سے اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کی طرف سے اور اپنی پوری منیجمنٹ کی طرف سے تمام اہلیان وطن کو دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں پاکستانی ہمارے اوورسیز سب کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں میں چھوڑوں گا نہیں میرے پاس تین آج ماشاءاللہ موز سینئر اور ہمارے اینیلسٹ بھی موجود ہیں ہر دل عزیز بھی ہیں تو ان سے عیدی وصول کرتے ہوئے انشاءاللہ تو اللہ پروڈیسر صاحبہ کو بھی میں عیدی دلواؤں گا برپورک اور اگر نہ دی تو میں پھر عید کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے عیدی نہیں ملے کمحال کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ